ہیلو دوستو گوڈ مارنگ ویلکم ٹو دا چینل کرلی ویفر میں آپ کو بہت بہت سواگت کرتی ہوں میرے چینل پر مجھے بلوکنگ کرنا بہت پسند ہے اس لئے اس چینل کی ترو میں اپنے ایکسپیرینس آپ کے شاتھ سیئر کرتی ہوں تو آج میں شیئر کرنے والی ہوں اپنا مارنگ سٹڈی روٹین جو کہ میں چار بچے اٹھتی ہوں تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہو رہے ہیں ساڑھی دین تو باہر کا نظارہ کچھ اس طرح ہے تو صبح اٹھ کر سب سے پہلے میں فریشن اپ ہو جاتی ہوں فریش وغیرہ کر لیتی ہوں کیونکہ اس سے میری نید ہے وہ اور بھی کھول جاتی ہے خاص کر جب وہ ونٹر سیزن ہوتا ہے ونٹر سیزن میں نہ بستر سے اٹھنا ہی سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے لیکن ہمیں وہ کرنا ہی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم کوئی چیز دھان لیتے ہیں تو اس کو کرنا ہمارے لیے پہنچ ساتھ ضروری ہوتا ہے وہی جی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیمٹ کو دیسائیڈ کرتی ہیں اور ہمیں کبھی بھی لیمٹ ہونا نہیں چاہیے تو فریش نپ ہونے ایک بار سب سے پہلے میں پانی پی لیتی ہوں کیونکہ پانی پینے سے نہ ایک الگ ہی انرجی آ جاتی ہے اور نہ پانی بھر پور پینائی چاہیے کیونکہ اس سے باڈی میں بھی نہ انرجی بنی رہتی ہے تو نیکسٹ میں نے ڈیٹس کاٹ لیے کیونکہ اب میرے فائنل اقسام کے لیے صرف کچھ دن بچ چکے ہیں تو مجھے ویسے تو ریزننگ کی بک پڑھنی تھی لیکن مجھے اب بھی کافی تھوڑی سی انرجی فیل نہیں ہو رہی تھی باڈی میں تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کھڑے ہو کر چلتے چلتے پڑھوں گی بیٹ کرنے تو یہ ٹرک جو ہے نا میں بچ پن سے کرتے آ رہی ہوں سکول ٹائم سے ہی ہمارے ٹیچرز بھی ہم کو یہی سجیسٹ کرتے تھے کہ ایف آپ کو نید آتی ہے پھر آپ کو لو انرجی فیل ہوتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر پڑھئے یا پھر آپ تھوڑا ٹہل کر پڑھئے تو اس ٹائم پہ میں نے اپنے جیوگرافی کے جو نوٹس تھے جو بھی already میرے کمپلیٹ ہو چکے تھے تو اس کو میں نے ون دے پہلے ہی سوٹ نوٹس کو میں نے ایک بار پڑھ لیا تھا تو میں اس کو پھر سے ریوائز کر لی تھی کیونکہ ریزننگ تو کھڑے کھڑے ہو کر سالف کرنا تھوڑا سا پوسیبل نہیں تھا تو میں نے سوچا میں نوٹس پڑھ لوں اور جب میں جیوگرافی پڑھتی ہوں نا گائز تو میں بھی پڑھ رہی تھی انڈین جیوگرافی تو جب میں جیوگرافی پڑھتی ہوں نا تو مجھے میپ سامنے رکھنا بہت ہی اچھا لگتا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے میں جو بھی فیکٹس ان فگرز پڑھتی ہوں تو ابھی میں پڑھ رہی تھی انڈین ٹریج نیچ سشٹم اور ماؤنٹینز کے بارے میں تو مجھے نا وہ میپس میں دیکھنا اچھا لگتا ہے کیونکہ اس سے نا ایک مائنڈ میں پکچر بن جاتا ہے پھر نیکس ٹائم آپ جب اس کو پڑھتے ہونا یا پھر اس سے ریلیٹیڈ کوئی چیز دیکھتے ہو تو آپ کے مائنڈ پہ وہ آنے لگتا ہے پھر آپ کو وہ یاد بھی آنے لگتا ہے پھر اگر آپ دو یا تین بار اسے پھر ریوائز کر لو تو وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے تو میں نے بھی ٹھانا ہے کہ مجھے چیزیں یاد کرنی ہے کیونکہ guys میں am never be a topper میں ہمیشہ ایک average student رہی ہوں تو now یہ مجھ سے ہی میرا مقابلہ ہے zero سے hero بننے کا تو میں try کر رہی ہوں try کیونکہ بول میں نے ہر جگہ سے سنایا کہ محنت کرنے سے محنت ویسٹ جاتا نہیں ہے اور مجھے بھی پتا ہے میری محنت ویسٹ نہیں جائے گی تو continuously میں اپنے کرم پہ لگی ہوئی ہوں بولتے ہیں انا کرم کرو فل کی چنطہ مت کرو تو میں بھی فل کی چنطہ کیے بنا ہی اپنے کرم پر لگی ہوئی ہوں ہاں فل کی چنطہ ہے پر چنطہ کو چھتا نہیں بنانا ہے تو میں بس وہی اپنا ریوائز کرتے ہی جاری ہوں میں بس اپنے notes ریوائز کرتے جاری تھی اس کے بعد جو بھی چیزیں مجھے تھوڑی important لگ رہی تھی زیادہ ہی important لگ رہی تھی میں نے انس کو سب کو highlight بھی کر لیا تو اس سے کیا ہوا geography کا ایک بار revision میرا ہو گیا ہے final exam کے لئے پھر مجھے کرنا ہے then جب میری پوئی طرح سے نیند چلی گئی اس کے بعد میں نے decide کیا کہ اب اپنے میں نے پھر سے reasoning کا topic start کروں گی تو next کچھ دن پچھے ہیں guys میرے exam کو تو میں نے اپنی strategy ایسے بنائی ہے کہ جو میرا c set ہے اس پہ میرے سب سے زیادہ covering ہے reasoning کا اور maths کا اور language کا تو مجھے ان تینوں پہ کیونکہ c set جو ہے وہ qualifying lecture کا ہے تو اس لئے اس پہ زیادہ مجھے focus کرنا ہے تاکہ وہ میں qualify کر سکوں اس کے بعد جو second میرے ویٹیج جو جنرل سٹیڈیز کا ہے وہ 50% صرف اور صرف cg کا ہے تو میں نے یہی اپنی strategy رکھی ہے next one month کے لئے کہ میں maths reasoning and language and 36 کرد جو ہے gs اس پہ زیادہ ہی دھیان دوں گی indian gs پہ بھی دھیان دوں گی پر اس سے زیادہ ویٹیج میں دوں گی اپنے 36 گھڑ کے gs کو تو ابھی میں number series کے جو alphabetic والے تھے وہ میں نے complete کر چکے تھے تو اب میں numbers والے کر رہے گی یہ تھوڑا میرے لئے تھوڑا difficult ہو گیا تھا کیونکہ maths کا میرا background نہیں ہے میں ایک science student ہوں تو maths میں لئے تھوڑا difficult ہے تو میرے سے تھوڑا late ہوتا تھا پر کوئی نہیں solve کرتے 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 مجھے کافی کچھ آنے لگا تھا میرے سے question solve ہو رہے تھے میں نے کافی question complete کر لیے تو میرا ایک slot ہو گیا اس کے بعد میں نے اب break لیا کیونکہ آپ continuously پڑھنا آپ کے لئے possible نہیں ہے break لینا ضروری ہے تو آپ بھی ویسا ہی کرنا اگر آپ پڑھتے ہیں جو بھی تو آپ ایسا سوچ کے ہی مت بیٹھو کہ آپ وہ continuous پڑھتے ہی جانا ہے آپ پڑھنا ہے اور بیچ میں آپ at least five minutes کا break لو اپنے لیے تھوڑا سا thund کافی ہو رکھی تھی تو پڑھنا تو تھا ہی تو میں نے اپنے thund میں بھی تھوڑا اپنا آپ کو سوچ میں ڈالا and then پھر تھوڑا سا break لے کے میں پھر سے اپنا پڑھائی continue کرنے لگی thund کافی ہے winter season میں بہت ہی زیادہ اس چیچ کے لئے problem ہوتی ہے کہ آپ صبح early morning اٹھو اس کے بعد بھی study بھی کرو خاص کر جب آپ پیڑ میں بیٹھے رہو کیونکہ next time ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو تھوڑا آپ کا ایک مہین آپ کو بولتے رہتے ہیں کہ نہیں آپ کو سوچانا چھئے بہت آپ کو بہت زیادہ push کرتے رہنا ہے ہمیسے ہی push کرتے رہنا ہے کچھ ہی دن لگیں گے habit بننے میں میں بھی اپنے 100% میں نہیں ہوں لیکن other hand میں try کر رہی ہوں اپنے آپ کو perfect کرنے کی perfect ہونا تو possible نہیں ہے لیکن other hand آپ کو اپنے آپ کو upgrade کرتی رہنا ہے تھند بہت تھی تو پھر میں نے jackets بھی لے لی تو تھند رہے یا گرمی رہے لیکن آپ کو پڑھنا تو ہے ہی تو بس اسی جنون کے ساتھ آپ پڑھتے چلو پڑھتے چلو آپ کو آپ ہی اپنے آپ میں notice کرو کہ یہ سب چیزیں آپ کو ایک time کے بعد بلکل بھی ایک effect نہیں کریں گی اگر کوئی چیزیں effect کریں گی تو کتنا آپ کا time waste ہو رہا ہے اور کتنا use ہو رہا ہے تو اسی کے ساتھ میں اپنے time کو use کرنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ جتتا بھی جتتا ہو سا کہ میں اپنی time use کروں اور جو time waste ہو بھی جاتا ہے اس کے لئے regret نہیں کرتی next time سے اسی گلتی کو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس گلتی کو repeat نہ کروں بلکہ اسے سدھانے کی کوشش کروں دیکھیں ہم میں سے perfect کوئی بھی نہیں ہوتا گلتیا ہم سے ہوتی ہے بٹ ہاں کوشش کرنے ہی ہے کہ گلتی ہم repeat نہ کریں اور ہاں صوبہ میرے reasoning پڑھنے کا reason یہ ہے کہ صوبہ mind اور زیادہ کھلا رہتا ہے تو چیزیں آپ چلدی and fastly gain کر پاتے ہو اور reasoning اور mess میں لے کے ایسا topic ہے جس کے لئے مجھے high concentration کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی اس لئے صوبہ کا ٹائم میں اسی کے لئے رکھتی ہوں کہ میں maths اور reasoning ہی زیادہ پڑھوں اس کے بعد میرا سلوٹ تو فائنیلی میرے صوبہ کا سلوٹ پورا ہوتا ہے اس کے بعد میں اپنے روم کے کاموں میں لگ جاتی ہوں کیونکہ مجھے کلاس بھی جانا ہوتا ہے تو فائنیلی میں نے کافی question solve کر لیا جو بچے ہوئے اس کو بیچ کے ٹائم میں پھر سے کر لوں گی اس کے بعد میں نے جو روم کے کام ہے وہ میں سٹارٹ کرتی ہوں تھوڑا سا میں نے نیپ لے لیا تھا کہ پڑھنے کے بعد تھوڑا سا مائن کو ریلیس کا ضرورت ہوتا ہے تو جیسا کہ آپ صبح دیکھ سکتے نظارہ کہ فلی اب صبح ہو چکی ہے بہت ہی اچھی ہوا چل رہی تھی بہت اچھی تھنڈ تھنڈ تھ بہت ہوا ہوتی ہے لینی چاہیے بیٹھنے کے بارد جم نیپ ہو جاتا ہے تو فائنیل میں کچھ بیسک ایکسرسائز کر لیتی ہوں کرنی چاہیے کام کچھ ہے نہیں کیچن میں کیونکہ میں نے کل رات کو ہی کر لیا تھا پھر next میں کر رہی ہوں اپنی ٹی ریڈی کیونکہ مجھے چاہیے بہت زیادہ پسند ہے خاص کر یہ ٹائم اگر وہ تھند کا ہو تو جنجر ٹی is must تو میں اپنی چاہیے بنانے جاری ہوں تو دودھ تو ہے نہیں مجھے بلیک ٹی پسند ہے شگر بھی کم لیتی ہوں اگر آپ بھی student ہے تو اپنا شگر انٹیک کم کر دیجئے کیونکہ اسے بھی آپ کے باڈی پر کافی پڑے اگر باڈی ہیل دی نہیں ہوگا تو پھر میں چاہیے بنانے چلی ہوں میں کوشش کرتی ہوں سکپ کر ہوں بھٹ تھوڑا تو چھلتا ہے تو جب بلیک ٹی ہوتی تب تک بیچ میں ایک بار نیپ لے کر آگئی کیونکہ تھوڑا سا ریلیکس ہو کر بیٹھنا بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ سہی ہے آپ ریلیکس ہو کے بیٹھ کر چیزیں سوچ تے ہو سوچ بہت ساتھ ضروری ہے تو دیکھیں میری جو ٹی ہے وہ اچھے سے اُبال رہی ہے کسی خوشبو بہت ہی اچھی آرہی تھی بہت اچھی یہ رہا میرا فیوریٹ کا یہ رہی چھنی اور میں اپنے جو ٹی ہے اس کو چھان لوں گی اور ریڈی ہو جائے گا میرا ٹی پینے کے لیے تو اپنے ٹی کے ساتھ میں پھر چلی جاؤں گی اپنے بیٹ پہ اور بیٹھے ہوئے اپنے ٹی کیا مزا لوں گی تو لیٹس کو اب ہمارا ٹی ٹائم تو چلی ٹی ٹائم جاتے ہیں تو بیس کلی اب میں جا رہی ہوں ساری سب سیاں جمانے جو ہم نے پہلے لا کر رکھی تھی ساری ایسی کھولی رکھ دی تھی کیونکہ ہمارے ہاں فریج نہیں تو ہم کو اس کو فریش رکھ نا ہوتا ٹھنڈی کا ٹائم ہے تو سب میں نے ارگنائز کر لی الگ الگ کر کے پھر سب کو رکھ نے جاؤں گی کچھن پہ پھر جو بھی چیزیں وہاں پہ بچ جائیں گی سب سب ساف سف آئی کر لوں گی سیا کافی اچھی لگ رہی ہے نا گرینی گرینی کلر فور مجھے بہت اچھی لگتی فریش سب جیاں اور فروڈ بھی انٹیک کر تی ہوں میں تو سب میں مارکٹ لے آئی تھی پھر ساف سف 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 میرے ناشتہ بنا رہی تھی سف 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 جانا تھا تو ہم نے یپی بنا لیا تھا سور میں مہگی بول دی تھا پر یہ یپی تو یپی بھی مجھے بہت پسند ہے یہ ایسے ناشتے ہیں جو کی بہت جلدی بن جاتے ہیں اور مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں کھائی لیتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی ویسے بہت یا پھر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہوگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس میں دکتہ بہت چھوٹا ہے لیکن سچ میں مہنت ہوتا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا ویڈیو آپ کو next vlog میت تپتک لی بی بی